بسم اللہ الرحمن الرحیم الملنگیا آڈیٹوریم ہال دربارِ عالیہ چشتیا نظامیا ملنگیا کی رونک اور زینت میں اضافہ کرتا ہے اس کا سہرہ ولی احد جان نشین دربارِ عالیہ ملنگیا حضرت خواجہ اظہار الحق نصور شاہ صاحب کے سر جاتا ہے آپ کی شب و روز ان تک محنت کی بدولت ہمارے پاس یہ خوبصورت حال انعقاد میں آیا اس حال کا مقصد سیمینارز، کانفرنسز، اصلاحی و اسلامی لیکچرز ترتیب دینا تھا اور الحمدللہ جس دن سے یہ حال بنا ہے اس دن سے اب تک متعدد بار کانفرنسز، سیمینارز، اصلاحی لیکچرز ترتیب دیے جا چکے ہیں جیسا کہ الملنگیا دربارِ عالیہ ملنگیا کو ایک عزاز حاصل ہے علمی خانکہ ہونے کا تو یہ علمی خانکہ کے اندر خوبصورت آڈیٹوریم، ایک دیدہ زیب آڈیٹوریم، اس چیز کی نشان دہی کرتا ہے کہ علم کے ساتھ کس قدر دوستی ہے یہاں پہ ایک چیز اور واضح کرتے چلیے لاسٹ کلپ نے آپ میں، آپ نے الملنگیا لائبراری کا وزرٹ کیا تھا تو یہاں پہ ایک چیز بتانا ضروری ہے کہ الملنگیا لائبراری میں جتنی کتب موجود ہیں وہ تب تک اس لائبراری کی زینت نہیں بنتی جب تک کہ حضرت والا شان خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب اس کو پڑھ نہیں لیتے تو یہ خاصہ ہے آپ کا آج ہم دربارِ عالیہ چشتیا نظامیہ ملنگیا اکارا کے الملنگیا آڈیٹوریم میں موجود ہیں الملنگیا آڈیٹوریم کانفرنسار جو دربار شریف کے اندر قائم ہے اس کی تکمیل مائی اکتوبر دو ہزار پندرہ میں ہوئی اس کے بعد یہاں پر مختلف سیمینارز کانفرنسز اجلاس میٹنگز علماء مشاہ کانفرنس بھی یہاں منعقد ہوتی رہی ہیں تو جتنے بھی یہاں کچھ خاص ایونٹ ہوتے ہیں وہ اسی آڈیٹوریم میں کانفرنسار کے اندر ہی انعقاد وزیر ہوتے ہیں تو دربار شریف کا پہلے آپ نے لائبریری کا وزٹ کیا الملنگیا اسلامی لائبریری اسی طرح آج آپ الملنگیا آڈیٹوریم کا وزٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو برجامہ مسجد سماحال اور دیگر شعبہ جات دکھائے جائیں گے تو کسی بھی درگاہ پر کسی بھی علمی ادارے کے اندر آڈیٹوریم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے سماعتگاہ کے جہاں پر بیٹھ کر لوگ فکری علمی گفتگو اور تعلیمات سے استفادہ کر سکیں تو دربار شریف کے اندر مختلف شعبہ جات اپنے اپنے کام کر رہے ہیں یہاں کا میکزین مہنمال ملنگیا گزشتہ تیس سالوں سے جاری ہے تو اب تیس سال مکمل ہو گئے جو کہ آپ کے سامنے ہے یہ تیس سالہ خصوصی ایڈیشن یہ دو ہزار بیس میں اس نے اپنے تیس سالہ سفر علمی سفر کا جو ہے وہ تکمیل کیا ہے اس کے اندر مختلف قسم کے تحقیق کی علمی مضامی شائع ہوتے رہتے ہیں حنون پاکستان اور بیرون ممالک سے دنیا جہان سے یہاں پر علمی مواد بھی آتا ہے کتب و جرائد بھی آتی ہیں تفسرہ کے لئے بھی اور ادارہ مہنمال ملنگیا علمی طور پر صحافتی طور پر پورے پاکستان میں مختلف تعرف نہیں اکادمی عدویات پاکستان ہو یا مقتدرہ قومی زبان انجمن ترقی اردو ہو یا اردو لغت بور تو ان تمام اداروں میں انیورسٹیز لائبریری دینی مدارس سکول کالوجوں میں سفارت خانوں میں اور تمام علمی مقاطبے فگر میں مہنمال ملنگیا کہ جو علمی خدمات ہیں وہ تسلیم شدہ ہیں اور صحافتی جو تعلقات ہیں وہ بھی قائم ہیں یہاں بر مختلف جرائد آتے ہیں اور ہمارا جو علمی مواد ہے وہ دیگر اداروں تک بھی پہنچائے جاتا ہے موسیقی موسیقی